اس سمیہ میں اگر جمین کا داخل خارج نہیں ہوتا میوٹیسن نہیں ہوتا تو اس کو اس پرکار سے جو ہے پوپلر بنا دیا جاتا ہے ارے اس جمین کا تو میوٹیسن ہی نہیں ہوا ہے اس جمین کا داخل خارج تو ہوا ہی نہیں ہے لیکن کیا جمین کا اگر داخل خارج جمین کا اگر میوٹیسن نہیں ہو تو ادھکار ختم ہو جاتا ہے کیا قانون میں آپ کا کوئی بھی ادھکار نہیں رہ جاتا ہے دیکھیں جمین کا میوٹیشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ یہ آپ جمین خریدیں گے تب بھی ہوتا ہے یا آپ کی اگر پتا کی سمپتی ہے آپ کے اگر دادا کی سمپتی ہے آپ کے اگر ماتا کی سمپتی ہے تو سب ہی کے کیس میں جب آپ اپنے حصے دار جتنے بھی حصے دار ہوں گے جتنا بھی پروپرٹی ہے تو سب ہی حصے دار اگر اپنے اپنے نام پر پروپرٹی کو ٹرانسپر کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو داخل خارج کرانے کی ضرورت ہوتی ہے ممیوٹیشن کرانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ ہی ہوتا ہے کہ اب پتا نہیں ہے مالتیں ماتا نہیں ہے ٹھیک ہے دادا نہیں ہے تو اب ان کا نام جہاں پر لکھا ہوا پروپرٹی میں اس کو ایک طرح سے بھی ایسا نہیں کہ اس کو ایک طرح ہٹا ہی دیا جائے گا پرمنٹلی بلکل نہیں آپ جو ہے آپ کا نام برتمان میں اب آپ ٹیکس پہ کریں گے برتمان میں آپ کا نام درج کر دیا جائے گا تو یہ پورا پرگریہ ہوتا ہے یا اگر کوئی جمین کھڑیتے ہیں کنی کے پاس سیلڈیڈ ہے یا کنی کے پاس کسی پرکار کا وصیت ہے تو ان سبھی کے آدھار پر بھی ممیوٹیشن جو ہے وہ ہوتا ہے اب یہاں پر آج جو سوال ہے جو سمسیہ ہے یہ ہے کہ سر ہم نے ایک جمین کھڑیدا اس کا ممیوٹیشن سیلر کے نام پر جو ہے کیا ہوا تھا اب جب موٹیشن کے لیے اپلائی کیا تو سیو نے ٹائٹل سوٹ کیس کا جکر کرتے ہوئے اوبجیکشن لگا دیا ٹائٹل سوٹ کیس کا جکر اس لیے کیا جا رہا ہوگا کہ آخر جو ٹائٹل سوٹ کیا ہوگا ٹھیک اگر مان لیتے ہیں کہ جو بکریتا ہے یہاں پر وہ نہیں کیا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر ٹائٹل سوٹ کا دعویٰ کیا ہے تو اس کیس میں اگر وہ خود آبیدن دے دے گا سیو کو تو سیو بلکل ٹائٹل کیس کا جو ہے جکر کرتے ہوئے اوبجیکشن لگا دے گا ٹائٹل سوٹ کیس جمین جو ہے بکنے کے بعد کا ہے دیکھیں کیس تو ہوا ہے آج آپ جمین کب بکا نہیں بکا لیکن برطمان میں جس سمیں آپ نے موٹیشن کے لیے اپلائی کیا اس سمیں ٹائٹل سوٹ ہو چکا تھا ٹھیک ہے آپ نے موٹیشن کے لیے آپ نے جب کھڑیدہ اس سمیں نہیں ہوا تھا لیکن جب آپ نے موٹیشن کے لیے اپلائی کیا اس سمیں تو جو ہے ٹائٹل سوٹ ہو چکا تھا تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جن کے ہی بیسیس پہ سیلر کا موٹیشن ہو چکا تھا دیکھیں جو بھی ہے سیلر کا موٹیشن ہوا یا جو ہے نہیں ہوا یا ہے برطمان میں اگر اس پہ ٹائٹل سوٹ ہوا ہے انجار کریں ٹائٹل سوٹ ہو جانے سے آپ کا جمین آپ کے ہاتھوں سے ایسا نہیں کہ چلا جاتا ہے لیکن یہ بھی ہے چلا بھی جاتا ہے اگر بکریتا کی گلتی ہو تو ٹھیک ہے اب بکریتا مالتے کسی کا حصہ ہی بیش دیا بھائی کا حصہ بیش دیا تو بکریتا اگر کیس ہار گیا تو پھر تو جمین تو بکریتا کو خود دینا پڑے گا آپ کو جمین پیسہ لیا ہے یا تو پیسہ دینا پڑے گا ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ فائن بھی کوٹ کے دورہ لگایا جائے تو وہ تو واپس ہونی ہے کسی بھی حالت میں وہ تیہ ہے کہ واپس ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے اگر مال لیتے ہیں آپ کا میوٹیشن نہیں بھی ہو رہا تو گبرانے کی جرورت نہیں ہے آپ جو ہے ایک طرح سے آپ کے پاس رجسٹری ہے آپ کے پاس سیلڈیڈ ہے بکریتہ نے آپ کو رجسٹی کر دیا ہے آپ ویٹ کر لیں جیسے ہی کوٹ کا کسی پر گھر کا کوئی فیصلہ آتا ہے آپ کا میوٹیشن جرور ہوگا پیترک سمپتی پہ جب کانونی ادھکار کی بات کریں گے تو اگر کوئی بھی پربت سے پراپ سمپتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جتنے بھی ادھکاری ہیں جتنے بھی ان پریبار کے ونسج ہیں اس کا کانونی ادھکار ہوتا ہے آج جو یہ سوال ہے یہ سوال اس پرکار ہے کہ سر میرے دادی کے پاس پیترک سمپتی ہے میری دادی کچھ سمیں پہلے آدھا سمپتی بیٹے کے نام کر دیا تھا اور ماں کی بچا جمین دونوں بیٹی کے نام کروا لیا اپنے بھائی کہ میں بانکی بچی جمین اپنے دونوں بیٹی کے نام کروں گی دونوں بیٹی ان کا سادھی سدہ ہے اور کیا ان کا آدھا حق لینا صحیح ہے یا پھر غلط ہے ماں کے سمپتی میں پورا ادھکار بیٹے کا ہے دیکھیں ماں کا جو سمپتی ہو یا پتا کا سمپتی ہو اگر ادھکار کی بات کریں تو بیٹا کا ادھکار جو ہوگا اس کے برابر ہو جائے گا یہاں پر بیٹی کا ادھکار اگر ایسا آپ کے مند میں چل رہا ہوگا بیٹا کا پورا سمپتی میں ادھکار ہے ایسا نہیں ہے کانون کانون میں جتنا بیٹا کا ادھکار ہے اتنا ہی بیٹی کا ادھکار ہے دکھیں کہ ادھکار ادھکار جو ہے ایسا نہیں ختم ہے لیکن سمان ادھکار اگر ایسا نہیں بیٹا کا ادھکار ختم ہو سکتا یا بیٹی کا ادھکار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا دونوں میں سے اگر کوئی اپنی سہمتی سے ایک دوسرے کو سمپتی کا آدھان پردان کر رہے ہیں کوئی بھی اوپجکشن نہیں لگا رہے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے اب بیٹی ہے وہ مال اگر سادھی ہو گیا سسران چلی گئے اب وہ سمپتی سوچ رہے ہیں ہم اپنے بھائی کو دے دیں ہم کو کسی پرکار کا کوئی آپتی نہیں ہے تو وہ بھائی کو N-O-C جاری کر دے گی مطلب ان کا کوئی اپجکشن نہیں ہے کسی پرکار سے کوئی سمسیا نہیں ہونے بھائی سمسیا کب ہوگا سمسیا تب ہوگا کہ دونوں جب سمپتی لینے کو تیار ہے اور ایک طرح سے بیٹا ہے یعنی بھائی اس کو لگ رہا ہے کہ یہ سمپتی بیٹی کو دیا جا رہا ہے تو ان سب باتوں کو لے کر کانونی طور پر بھی آپ کو پر کری نے تو کسی پرکار کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اب جمین کی جو رجسٹری ہے یہ ہے کہ میں ایک آدمی خرید لیا تھا اس کے پاس رجسٹری ہے اور لیکن وہ اس کا داخل خارج نہیں کر آیا داخل خارج جو نہیں کر آیا ایک سوال جب من میں ترنت آئے گا کہ اگر کوئی بھی بیکتی اگر اس کو خریدا تو اس کو داخل خارج کیوں نہیں کرایا 1970 کی بات ہے اور نہ اس کا داخل خارج بھی نہیں ہے اور ساتھ میں اس کا قبضہ بھی نہیں ہے دونوں چیز نہیں ہے نہ تو وہ داخل خارج کر آیا نہ کبضہ ہے اس کے پاس بہت لمبے سمجھ سے کبضہ نہیں ہے اور نہ کبھی کوٹ میں کیس فائل کرنے گیا تو کہیں اس ہے تو نا تو وہ بات اس پس ہو پائے گا کہ کوئی بیکتی دھوکا کیا ہے جالساجی کیا ہے فراڈ کیا ہے جمین کا حصے داری کی بہت لوگوں کے پاس حصے سمجھ ہے جمین کا حصے داری پڑی بیکتی ہے وہ پڑی بیٹا ہی کہلاتا ہے لیکن وہ ایک طرح سے بول سکتے ہیں بیکتی جو ہے اس پرکار سے جو مائنڈ ہے کہ وہ لوگوں کو پریسان کرتا ہے تو اس case میں کیا اس کا عدھکار ختم ہو جائے جمین ہی ایک پرپرٹی کا چیز ہے اس کا بیبھار اور بیچار سے اس کا عدھکار ختم نہیں ہوتا ہے اب وہ مان لیتے کانونی عدھکار ہے اس سے بن چیت ہو سکتے ہیں اگر کوئی آپ بیٹا ہے تو بیٹے سے جو آپ کا عدھکار ہے وہ بھی آپ کو پرابط ہوگا ایسا نیک نہیں پرابط ہوگا اب یہاں پر یہ کہنے کہ ہم لوگ چار بہان ہیں ایک بھائی ہیں جو ایک طرح سے بھائی میں گھوسنے نہیں دینا جو چاہتا ہے تو سی بات ہے اگر مال لیتے وہ ماں باپ کا سیوہ نہیں کیا ہے جو بھی نہیں کیا تو اس کا قانونی طور پر جو حق ہوگا وہ اس کو بن جتنے کر پائیں اس لیے کہ اب ہی ٹھیک آپ یہ کہہ رہے کہ یہ پریسان کیا تنگ کیا تو پریسان کرنا تنگ کرنا سبھی لوگوں جو اپنے آپ میں ستند رہے اب جہاں ان کو سیوہ پرابت ہوگا تو اپنے سیر کی جو پروپرٹی ہے اس میں یہ جو ہے پیتا دونوں کا سیر اگر بیٹی کو دینا چاہتا تو اس کے لیے وہ ستند رہے یہاں پر کسی پرکار کا کوئی دکت نہیں دینے کے لیے اگر وہ دینا چاہتا ہے تو ستند رہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کانونی حق کانونی حق اگر اس کا ہے ہی اور اس کو دینا ہوگا اگر اس کی پہتر سمپتی ہے پوربج کی سمپتی ہے تو کانونی ادھکار ان کا ہے اور ان کو دینا پرے گا اگلا سوال ہے چالیس سال سے جمین پر کب چالیس سال سے اگر کوئی بھی جمین پر آ رہے ہیں تو کہیں نا کہیں آپ کو یہ بات تو پروب بھی کر نہیں ہوگی کہ آپ ایک لمبے سمجھ سے جمین پر رہ رہے ہیں اور رہی بات دیکھیں یہاں پر اگر آپ کا مکان بنا ہوا ہے جس میں آپ رہتے ہیں آپ گریب ہیں آپ کے پاس جمین نہیں ہے آپ کہاں جائیں گے تو ان سب ہی سیچویشن کو لیے کر مال لیتے کہ اگر آپ کے طرف سے یہ دلیلیں دی جارہی ہے لیکن سامنے والا کا کوئی بھی پرکریا اس پرکار نہیں ہے تو پھر آپ کوٹ کا سارہ لے سکتے سیدھی سی بات ہے کوٹ بھی کہیں جو پروپرٹی کا مالک ہے سمپتی کا مالک ہے اس پہلا پڑیا سی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی سمپتی کو چالیس سال سے کیسے قبضہ کیا ہوا ہے آپ اس پر کاروائی کیوں نہیں کیے بہت طرح کی تمام چیزیں ہیں اب لیکن اس بیکتی کا بھی سیچویشن دیکھا جائیتا ہے جو بیکتی اس جگہ پر رہ رہا ہے اس کا کیا کنڈیسن ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کے سامنے ایک ہوتل بن رہا ہے اور جو ہوتل آنر ہے وہ بول رہا ہے کہ میری ہوتل کے سامنے کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس گھر کا کوئی کاغج اور پٹہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس صرف 40 چالیس سال سے لیکن جہاں ہمارا گھر ہے وہ جمین کسی کی بھی نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کسی کی بھی نہیں ہے تو اور آسان ہے کہ آپ ایڈو پوزیشن کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور سمپتی کو اپنے نام پر لے سکتے ہوتل والا کچھ نہیں کر پائے گا تو ایک یا نگر نگم کا آدمی کوئی آ رہا ہے کوئی کسی کو اکتر اکساد دیا جا رہا لیکن جس دن ماملہ کوٹ میں چلا جائے گا جس دن ماملہ آپ کوٹ میں لے کر چلے جائیں اس دن وہ بیکتی نگر نگر نگم بالا نہیں آئے گا آئے گا تو اس کو بول دیں کہ ماملہ کوٹ میں ہے اب اگر کوئی بھی آپ کاری کرے گے اور کسی پرکار کا پریشان کرنے کا پری پری تو اگر وہ غلط کر رہا اور وہ بات ثابت ہو گیا تو کبھی بھی آج نہیں تو دو سال بعد بھی ہو سکتا اس کو جیل جانا پال جائے تو اس لیے کوئی بھی 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 اب نگر نگم کا ہو یا جہاں کا بھی اگر وہ پریشان کرتا ہے تو اس